بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت خیازمدہ و زیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ بہت سی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے اور خاص طور پر خواتین اس مسئلے کی وجہ سے بہت زدہ پریشان ہیں وہ مسئلہ خواتین میں حمل کا نہ ٹھہرنا ہے اگر حمل ٹھہر جائے تو اس کے بعد میں زیادہ ہو جانا یہ مسئلہ آج کل بہت زدہ آ رہا ہے تو میں آپ کے لیے قرآن پاک سے ایک چھوٹا سا عمل لے کر آیا ہوں اس عمل کے کرنے سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا اگر آپ کا حمل نہ ٹھہرتا ہوگا وہ بھی ٹھہرے گا اور اگر حمل زیادہ ہو جاتا ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ حمل بھی زیادہ نہیں ہوگا یہ عمل انتائی آسان ہے آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت ہے وہ آیت ہے سورة الانبیاء کی تین آیتیں ہیں آیت نمبر 91, 92 اور 93 یہ آیتیں لکھ کر حمل کے ابتدائی دنوں سے چالیس روز تک حملہ عورت کو باندھ دیں چالیس روز کے بعد کھول دیں پھر نوے مہینے میں باندھ دیں بچہ پیدا ہونے کے فورا بعد وہ عورت سے کھول کر بچے کے گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بچہ صحیح سالم رہے گا دوران حمل حاملہ اور عمل کی حفاظت کے لیے لاکھ جتن کیے جاتے ہیں میرے پاس بھی آٹھ ایسے طاقتور روانی رازخ ہیں جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے حمل اور عملہ کی مکمل حفاظت رہتی ہے بلڈ پریشر بڑھ جائے تو یا کوویو گیارہ مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیں حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نینانویں مرتبہ یا مبدی یا سلام حمل قرار پانے کے بعد روزانہ پڑھیں اکتالیس دن سورہ کوسر کی تلاوت بعد از نماز فجر کریں سورة الشمس کو اکتالیس مرتبہ بعد نماز اشراق پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ حمل محفوظ اور بچہ سلامت رہے گا روزانہ تین سو بار یا تین سو دفعہ یا رکیبوں کا ورد کریں اور سات دفعہ پانی پر پڑھ کر پیئیں یا مگنی اے کسی کی پرواہ کرنے والے اگر مرد ستر مرتبہ پڑھ کر عورت کے پاس جائے تو انشاءاللہ کبھی بچہ زیان نہیں ہوگا جس عورت کا لڑکہ زندہ نہ رہتا ہو وہ اجوائن اور کالی مرچ دونوں چیزیں لے کر سموار کے روز دوپیر کو چالیس دفعہ سورة الشمس اول و آخر درود شریف پڑھ کر اس کو حمل کے شروع سے لے کر بچے کے دودھ چھوڑانے تک مسلسل کھائے انشاءاللہ بچہ محفوظ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک سٹھ مرتبہ لکھ کر تعویز بنا کر پاس رکھیں انشاءاللہ بچہ محفوظ رہے گا آسمانوں اور زمین کی سلطانت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ بڑا علم والا اور کامل قدرت والا ہے